بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگوں کو الیکشن کمیشن کے اجلاس کا اور اس اجلاس کے دوران کیے جانے والے فیصلے کا انتظار تھا کچھ لوگ یہ رائے دے رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ حالات جیس طرح سے پاکستان میں خصوصی طور پر خیبر پکتونخواہ میں اور بلوچستان میں خراب ہو چکے ہیں دہشت کردی جیس طرح سے سر اٹھاتے اٹھاتے کہیں زیادہ اوپر چلی گئی ہے اور آج پھر اجلاس کے دوران اجلاس سے پہلے کوئٹہ میں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجگور میں اور دیگر علاقوں میں چار پائنٹ ماکے ہو گئے چار پائنٹ دہشت کردی کی وارداتیں ہوں گی دو تین دن پہلے مچ میں جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے اب تک بائیس دہشت کرد مقابلے میں مارے جا چکے ہیں اور وہاں پہ کلیرنس اوپریشن ابھی تک جاری ہے اور پھر خیبر پکتونخواہ میں بھی ایسے ہی واقعات ہو چکے ہیں دہشت کردی کے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں کو شاید یہ نظر آ رہا تھا ان کا انتازہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کم از کم ان دو صبحوں میں انتخابات شاید ملتوی کر دیے جائیں لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے بالکل وہی کہا گیا جو ہمارے کور کمانڈرز نے کہا ان کی کانفرنس میں کہا گیا کہ انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کہا گیا اجلاس کے بعد کہ کسی کو اب حام نہیں ہونا چاہیے کہ آٹھ فروری کو انتخابات نہیں ہوں گے ہر سرد ہوں گے اس اجلاس کے دوران یہ بھی تسلیم کیا گیا یہ بھی اطراف کیا گیا کہ دہشت گردی کے واقعات واقعی ہو رہے ہیں لیکن ان کی بنا پر ان کو جواز بناتے ہوئے انتخابات کسی بھی طور ملتوی یا موقع نہیں ہوں گے یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہہ دیا گیا تو گویا انتخابات اب تک تو آٹھ فروری کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویسے جب اس طرح سے کوئی بندہ یقین دلاتا ہے اس طرح کا عظم ارادہ ظاہر کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کالچانک سے کہا جا سکتا ہے کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے تو انتخابات کو تھوڑا پیچھے لے جاتے ہیں بہرحال آپ تک ایسا نہیں کہا گیا الیکشن کمیشن نے ایک کمیٹمنٹ آپ نے دکھا دی ہے اور کور کمانڈرز بھی اپنا ذہن سوالے سے بلکل کلیر کر چکے ہیں ادھر تحریک انصاف کی طرف سے ایک بار پھر انٹرا پارٹی انتخابات کا ڈول ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان کی طرف سے شیڈول جاری کر دیا گیا ہے کل دو فروری کو آئی اکم فروری کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آغاز ہوا دو دن تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا سکیں گے اس کے بعد سکریٹنی ہوگی چار تاریخ کو لسٹیں جاری کر دی جائیں گی کہ کون کون امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں پانچ فروری کو انتخابات کا انقاد ہوگا کہاں پہ ہوگا ابھی تک اس مقام کا نہیں بتایا گیا چھے تاریخ کو نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا کہ کون صدر ہے کون چیرمین ہے کون کے سودے پر گیا ہے تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پہلے بھی دو دفعہ انٹرا پارٹی انتخابات پی ٹی آئی کے ہو چکے ہیں ایک دفعہ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو کارادم قرار دے دیا گیا دوبارہ بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے اور پھر معاملہ ہائی کورڈ میں گیا معاملہ پھر سپریم کورڈ میں گیا سب کے سامنے ہے کہ قاضی فائصہ صاحب کی ادارت نے بھی انٹرا پارٹی انتخابات تحریک انصاف کے ماننے سے انکار کر دیا اور بلے کا نشان بھی تحریک انصاف کو نہیں دیا گیا اب آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات میں تحریک انصاف آزاد امیدواروں کے طور پر حصہ لے رہی ہے تحریک انصاف کے امیدوار بلے کے نشان کے بغیر انتخابات میں حصہ لے رہی ہے یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جیس طرح کہ قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا اندیا دیا گیا تھا فیصلے میں لکھا گیا تھا کہ ان کے دوبارہ سے ایک بار پھر اس انتخابات ہونے چاہیں تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے تحریک انصاف کی طرف سے ایک بار پھر انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا گیا اعلان کیا گیا پانچ فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں تو یہاں پہ سوال صاحب سے بڑا یہ ہے کہ کیا ان انتخابات کے نتائج کو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ ہائی کورٹس قبول کر لیں گے تو اس کے لیے پھر تحریک انصاف کو یہ چاہیے کہ وہ کوئی خلا نہ چھوڑے کوئی فلا نہ چھوڑے کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑے کہ کال یہ لوگ کہیں کال یہ ادارے کہیں کال سپریم کورٹ کہیں الیکشن کمیشن کہیں کہ ہمیں یہ انتخابات قابل قبول نہیں ہیں جس طرح سے اکبر ایس بابر جیسے لوگ آ گئے تھے کہ ہم بھی تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور سپریم کورٹ نے ان کو کہہ دیا تھا کہ یہ بھی بانی ارکان ہیں ان کو کیوں نہیں پوچھا گیا تو سب سے پہلے پھر ان کو ہی طلب کا لیا جائے ان کو ہی بلالیا جائے بہرحال لیسٹیں لگا دی جائیں گی تو انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے کے حوالے سے قبول کرنے کے حوالے سے سب سے بڑا معاملہ ہوگا مسئلہ ہوگا سپریم کورٹ سے پہلے الیکشن کمیشن اس حوالے سے تحریک انصاف کو بہت کوئی سوچنا ہوگا اور پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا تو اس حوالے سے تحریک انصاف پھر کیا کر سکتی ہے ہر معاملے میں جیسے کاغذات نامزدگی جمع ہوں اس کو بھی اس کے بعد سکروٹین ہو اس کے بعد فائنلسٹیں بنیں ایک قدم سے ایک ایک اقدام سے ایک ایک فیصلے سے ایک ایک مرحلے سے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی جائے کوشش نہ کی جائے بلکہ آگاہ کیا جائے بہتر ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کر ابھی کہہ دیا جائے کہ جناب آپ بھی ایک نمائندہ تائنات کر دیں جو سارے معاملے کو دیکھتا رہے جس طرح سے کبھی نگران جد بھی بن جاتے تھے اس طرح سے ایک نگران نمائندہ سپریم کورٹ دے دیں اور الیکشن کمیشن سے تو سب سے پہلے جا کے بات کریں تحریک انصاف ان کو بھی کہے کہ جناب ہم انتخابات کرو بلکہ ان کو چاہیے کہ لسٹیں ان کے حوالے کر دیں اور کہیں کہ حضور آپ کا تو کام یہ ہے آپ کا تو تجربہ بیشمار ہے آپ انتخابات کروا دیجئے تو پھر یہ نہ ہو کہ کل اکبر ایس بابر وہ تحریک انصاف کا چیئرمن بن کے بیٹھا ہو بہارحال یہ سارے معاملہ دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کہ انتخابات آپ کروانے جا رہے ہیں تو پھر ایسے انتخابات کروائیے کہ اس پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ مل سکے خصوصی طور پر الیکشن کمیشن کو تو پہلے ہی کیوں نہ پھر تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کمیشن کو کسی بھی طرح سے اعتماد میں لے لیا جائے اپنے ساتھ کھڑکا لیا جائے کل پھر یہ نہ ہو کہ الیکشن کمیشن ایک بار پھر ان انتخابات کو کالت مقرار دے دے اور تحریک انصاف کو یہ ضرورت کو پیش آگئی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انتخابات کو ڈلی ہو جائیں تو تحریک انصاف کو بتاورے پارٹی ان میں حصہ لینے کی اجازت مل جائے یا موقع مل جائے اس لیے تحریک انصاف کی طرف سے بہارہ لگرے سے پہلے انتخابات کروا لیتے تو ان کو مزید بھی لیکن الیکشن کمیشن وہ بھی بڑا تیز ہے وہ بھی بڑا ترار ہے انہوں نے پہلے سوچ لکھا تھا کہ کس طرح سے ان کو ہم نے الیکشن میں حصہ لینے سے کیسے روکنا ہے کیسے بلے کا نشانہ ان کو نہیں دینا ستر دن اکتر دن سیونٹی ون ڈیز اتنے دنوں کے لیے فیصلے کو محفوظ کیا گیا اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن بیٹھا رہا اس وقت فیصلہ سنایا جب تحریک انصاف کے پاس ہی طرح زیادہ ٹائم نہیں تھا کہ وہ سوچ سمجھ کر کئی فیصلے کرتے اور انتخابات اس طرح سے کرواتے جس طرح سے الیکشن کمیشن کی مرضی تھی تو اب بھی دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے یہ انٹرپارٹی انتخابات جو تیسری بار ہو رہے ہیں سال ڈیر سال کے دوران ان کا کیا مستقبل ہوتا ہے بہارال تحریک انصاف کی طرف سے ایک اچھی موو سامنے آئی ہے مریعہ نواز شریف صاحبہ کی طرف سے انتخابی مہم بڑے زور شور سے جاری ہے بلاول بھٹو زرداری بھی تقریریں کر رہے ہیں مریعہ نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کل جیسے ہی سائفر پر فیصلہ آیا جیسے ہی پھر توشہ خانہ کے حوالے سے فیصلہ آیا تو مریعہ نواز شریف صاحبہ کی طرف سے سائفر پر کہا گیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ وہی کچھ ہونا چاہیے جو ایک دہشتگرد جماعت کے ساتھ ہوتا ہے دہشتگردوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہی کچھ ان کے ساتھ ہونا چاہیے گویا دا سال قید ان کو بہت کم نظر آئی تو مریعہ نواز شریف صاحبہ کیا چاہتی تھی عمران خان کے لیے مزید سزا چاہتی تھی ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایسا ان کے خلاف فیصلہ آنا چاہیے جو دہشتگردوں کے خلاف آتا ہے اور ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا جانا چاہیے جیسا دہشتگردوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے تو یہ کس کو کہہ رہی ہیں دہشتگردوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے ان کو کل ادم قرار دے دیا جاتا ہے پارٹی کو ایسی پارٹی کو جو دہشتگردی میں ملوث ہو تو کیا مریو نواز شریف صاحبہ کی آواز ان کانوں تک پہنچ گئی ہے جو تحریک انصاف کو کل ادم قرار دے سکتے ہیں باقی جہاں تک سائفر کے معاملے کا تعلق تھا اب بوسی جائی صاحب کی طرف سے ابو الاسلام صاحب کی طرف سے تحریکی فیصلہ آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو چوبی سال قید کٹنا ہوگی اور شاہ محمود قریشی کو بیس سال قید کٹنا ہوگی بہرحال پھر بھی تحریک انصاف والے شکر کر رہے ہیں علاقہ کہ سزائے موت سے سر دست فیلال تو دونوں لیڈروں کی خصوصی طور پر عمران خان کی جان بچی ہوئی ہے تو مریو نواز شریف صاحبہ نے توشہ خانہ کیس میں اس میں بھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ دیکھو ہمیں چور کہتے تھے خود چور ثابت ہو گیا اور مریو نواز شریف نے آج شدید مخالفت کی ہے بوشرا بی بی کو ان کے گھر میں رکھنے کی انہوں نے کہا کہ کیسے ایک چور خاتون ہے ان کو محال میں رکھا جائے ان کو تو جیل میں ہوا چاہیے مریو نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اس کی شدید مخالفت کی گئی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں یہ سارا کچھ ہے سارا معاملہ ہے کیا بوشرا بیگم کو وہ ان کے گھر میں قید رہنے دیتے ہیں یا پھر جیل میں لے جاتے ہیں ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو ساتھ والے کمرے میں لے جا کر بنی گالا میں بند کر دیا جائے ایسی افواہیں بھی سامنے آ رہی ہیں بہرحال مریو نواز شریف صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کو کسی قسم کا ریلیف نہ ملے چورنی ان کو کہا ہے کہ یہ چورنی ہے تو چور کو کس طرح سے آپ محل میں رکھ سکتے ہیں کیا چوری کی ہے بوشرا بی بی نے ہر کس کو ملا تھا کس نے بیتا ہے عمران خان جب زمداری خود لے رہے ہیں تو پھر بوشرا بیگم کو بھی اتنی بڑی سزا دے دی گئی بہرحال دیکھتے ہیں کہ مریو نواز شریف صاحبہ کا مطالبہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مریو نواز شریف صاحبہ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ دیکھیں عمران خان کی وجہ سے ان کی خواتین جیلوں میں ہیں اور بوشرا بیگم کو محل میں ٹھائر آیا گیا ہے نوصلہ جوید کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بوشرا بیگم کو صرف اور صرف بنیگالہ میں اس لیے لے جایا گیا ہے تاکہ مریو نواز شریف صاحبہ کل یہ کہہ سکیں کہ یہ دیکھیں میں جیل میں تھی اور ان کے ساتھ لڑلی والا سلوک ہو رہا ہے اور بالکل وہی ہوا مریو نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ سارا کچھ کہہ دیا گیا مریو نواز شریف صاحبہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں کہ لوگوں کے بچے وہ کیسے طرح سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے اور عمران خان کے آپ نے بیٹے لندن میں بیٹے ہوئے آرام سے تو مریو نواز شریف صاحبہ سے شاید کسی نے پوچھا ہو کہ آپ کے بھائی وہ کہاں پہ بیٹے ہیں وہ حکمرانی کرنے ہو تو پاکستان اور جب بچ کے علیہ نہ ہو تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں وہ بھی وہی پہ بیٹے ہوئے ہیں جہاں عمران خان کے بیٹے بیٹے ہیں باقی تھوڑی سی آخر میں بات کر لیتے ہیں عمران خان کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان مقافات عمل کا شکار ہے بلکل بلکل ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے عمران خان بلکل بھی مقافات عمل کا شکار نہیں ہے عمران خان نے کسی سے انتقام بھی نہیں لیا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کسی سے انتقام لیا ہے نواز شریف کو انہوں نے جن میں ڈالا تھا مریو نواز شریف صاحبہ کو انہوں نے جیل میں ڈالا تھا تو کل تک یہ لوگ کہتے تھے کہ سارا کو جنرل باجبہ کر رہا تھا پانامہ کہاں سے آیا کیسے آگے چلا کیسے نے جائے ٹیک بڑھائی کیسے نے بینچ بنایا کیا عمران خان کے بس میں اختیار میں یہ سارا کوئی تھا البتہ یہ درست ہے کہ عمران خان نے دھرنا دیا تھا لیکن دھرنا کس لیے دیا تھا نواز شریف کی حکومت کے ختمے کے لیے دیا تھا ان دنوں عمران خان کہہ رہے تھے کہ دھانری ہوئی ہے دوزہ تیرہ کے انتخابات میں تو ہلکے کھلوانے کے لیے عمران خان کی طرف سے دھرنا دیا گیا تھا باقی جہاں تا یہ بات ہے کہ عمران خان مقافات عمل کا شکار ہے بلکل غلط ہے کیونکہ نواز شریف کے ساتھ مریو نواز شریف صاحبہ کے ساتھ مسلم لیگنون کے ساتھ جو کچھ کیا جنرل باجبہ کی طرف سے کیا گیا اس سے پہلے جنرل احیر شریف کر رہے تھے عمران خان درمیان میں کہاں سے آ گیا عمران خان کی جب حکومت آئی اس سے پہلے میں نواز شریف کو سزا سنائی جاتو کی تھی مریو نواز شریف صاحبہ کو بھی سزا نہ صرف یہ کہ سنائی جاتو کی تھی بلکہ یہ جیل میں بند تھے جب عمران خان کی حکومت آئی ہے انتخابات کے دوران بھی یہ دونوں باپ اور بیٹی جیل میں تھے تو اس میں عمران خان کہاں سے آ گیا ہے خالب تک بلکہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی طرف سے سارا کچھ کیا گیا تو پھر آپ نے انتقام لینا ہے اگر کسی کے خلاف آپ نے جانا ہے تو پھر پکڑیں جنرل باجوہ کو جا کے وہاں پہ ان کا اختیار اور باسنی چلتا تو ادھر عمران خان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مقافات عمل ہے باقی سب کے سامنے ہے کہ کون سا مقدمہ تھا سائیفر میں کیا ہے اور توشہ خانہ میں کیا ہے توشہ خانہ میں دو دفعہ سزا سنا دی گئی عمران خان مقافات عمل کا شکار نہیں ہے بلکہ عمران خان جبر کا شکار ہے عمران خان کچھ طاقتوروں کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے تو ان کی طرف سے عمران خان کو فکس کیا جا رہا ہے ان کی کیا جرت ان کی کیا حمد جیسے طرح سے عمران خان کی ان دنوں حمد نہیں تھی جرت نہیں تھی کہ ان کو کسی قسم کی سزا دلوا سکتے اسی طرح سے ان کی بھی ایسی حمد اور جرت نہیں یا بہارحال یہ اپنے آپ کو ابھی سے بہت بڑا حکمران سمجھ اور کئی معاملات میں ان کا اختیار چلتا بھی ہے کم از کم سزای دینے کے حوالے سے کم از کم تحقیق انصاف کو فکس کرنے کے حوالے سے ان کے پاس کافی زیادہ اختیارات حکومت میں نہ ہونے کے باوجود بھی ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ